السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ خیر سے رکھے اللہ آفیت سے رکھے آمین تم آمین ہمارے بہت سارے بھائی اور ہم فیلڈ حضرات ایک بات میں پریشان رہتے ہیں کہ اکثر اوقات پوچھتے ہیں استاجی یہ کون سا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کون سی تحریک ہے اور کون سا مسئلہ آ رہا ہے تو میں ایک آسان فارمولہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بے لہاظ زہر زہر کے اعتبار سے قانون مفردی آزا کو سمجھنا ٹھیک ہے اس کو اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھ لیجئے گا کہ زہر کے لحاظ سے قانون مفردی آزا کو سمجھنا جاننا ٹھیک ہے تو اس میں جیسے کان کا مسئلہ ہے ایک مثال دے رہوں کان کا مسئلہ ہے کان کے مسئلے میں اکثر حباب پریشان ہوتے ہیں استاجی پانی آ رہا ہے تو یہ کون سی تحریک ہے اور کان سے خون آ رہا ہے تو یہ کون سی تحریک ہے کان سے پی پا رہا ہے تو کون سا علاج کریں ٹھیک ہے کان کے مسئلے پر اکثر اوقات پریشانی ہوتی ہے تو ایک بات ذہن میں اچھی طریقے سے رکھ لیجئے کہ پوری باڈی میں کہیں سے بھی پانی کا اخراج ہو رہا ہے یا پانی والے دانے ہیں ٹھیک ہے یا پرانا نزلہ ہے زکام ہے سر کا درد ہے یا جریان ہے احتلام ہے لکوریا ہے یا دانوں میں پانی ہے یا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں کومن فیکٹر کیا آ رہا ہے پانی تو پانی کیا ہوتا ہے آسابی نیورولوجیکل نیورولوجیکل کا مین زہر ٹاکسن کیا ہے آپ کے پاس آتشک ٹھیک ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آتشک کی زہر ہے اور آپ نے اس کو ازلاتی تریاغ سے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے آسان ہو گیا اب یہ کہیں سے بھی آ رہا ہو یہ ناک بارہ سال سے بہ رہی ہو کان سے پانی بہ رہا ہو آنکوں سے پانی ہر وقت آتا ہو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو ٹھیک ہے جی جریان ہو اطلام ہو لکوریا ہو یہ ساری کے ساری بات ہے جس میں پانی کا اخراج آپ کو نظر آ رہا ہے یا دانے ہیں پانی والے ٹھیک ہے جی تو سمجھ لیجئے کہ سارے کا سارا آتشک کی زہر ہے اور آپ نے اس کو ازلاتی تریاغ سے ختم کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے درست کرنا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات ہوتی ہے کہ بواسیری زہر بواسیری زہر جب باڈی میں ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جس کو پائل ٹاکسن آپ کہتے ہیں پائل ٹاکسن جب ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ ازلاتی تحریک ہے تو ایسی صورت میں جو بھی اخراجی کیفیت ہوگی اب وہ زخم ہو یا دانے ہو یا کان سے آتا ہو تو خون آئے گا ٹھیک ہے جی کان سے خون آئے گا ناک سے خون آئے گا بالوں کے مسام سے خون آ رہا ہو کھال سے خائمخہ میں خون آ رہا ہو اور یوں صاف کیا تو ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا جب بال کھال کے مسام سے یا سر کے مسام سے خون آتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں جناب علی جادو ہو گیا جادو کا علاج تو ہونے والا نہیں آپ سے ٹھیک ہے نا تو بیکار کے چکروں میں نہ پڑیے صحیح علاج کیجئے کہ خون کا اگر کہیں سے بھی اخراج ہو رہا ہے وہ بالوں سے ہو رہا ہے بال کی جل سے ہو رہا ہے سر سے ہو رہا ہے آپ کی کئی سے بھی کھال سے ہو رہا ہے آپ کے ناخونوں کے جوائنٹ سے ہو رہا ہے مسرسل ہو رہا ہے ناک سے ہو رہا ہے کان سے خون بہرہ آئے آنکھوں کی جڑوں سے خون بہرہ آئے اسی طرح زخموں سے خون بہرہ آئے اسی طرح بواسیری کیفیت میں باثروم کی جگہ سے خون بہرہ آئے پشاپ سے خون آ رہا ہے یہ ساری کے ساری ایک کیفیت ہے ٹھیک ہے نا پائل ٹاکسن یہ بواسیری زہر ہے ازلاتی ہے اور اس کا جو علاج ہے آپ غدی تحریک سے کریں گے ٹھیک ہے جی آپ اس کو غدی تریاغ دیں گے کیونکہ آپ ٹاکسن کا علاج کر رہے ہیں آپ زہر کا علاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں زہروں کے علاج میں آپ کو کیا فیدہ ہوتا ہے تو اس میں جناب علی آپ فوری طور پر جب آپ نے بواسیری کیفیت دیکھی یعنی خون کا اخراج ہو رہا ہے کہیں سے بھی ہو رہا ہے وہ کان سے کیوں نہ ہو رہا بالوں سے کیوں نہ ہو رہا ہو آنکھوں کی پلکوں سے کیوں نہ ہو رہا ہو تو ایسی کیفیت میں جناب علی اچھا ایک بار اکثر مقام پر ایسا دیکھا گیا کہ جب کھال کے مسام سے خون آیا اور پیشنٹس کو آپ نے یوں رومال سے ٹیشو سے صاف کر دیا تو وہ غائب ہو گیا تب تین چار دفعہ اس طریقے سے وہ پیشنٹ نے بولے دیکھو جی خون آ رہا ہے آپ نے صاف کیا وہ غائب ہو گیا تو اکثر احباب معالج حضرات کہتے ہیں پیشنٹ ڈراما کر رہا ہے ہم نے صاف کیا تو خون نہیں تھا بھائی سب پیشنٹ ڈراما نہیں کر رہا خون کا کہیں سے بھی اخراج ہو سکتا ہے آپ کی کھال کے مسام سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے پائل ٹاکسن ہے یہ بواسیری زہر ہے اور زہر کا علاج آپ تریاغ سے کریں گے لہٰذا اس کو آپ غدی تریاغ دے دیں اور یہ ٹھیک ہوگا تیسری بات کہ ایک زہر آپ نے سمجھا آتشکی زہر دوسرا زہر آپ نے سمجھا بواسیری زہر پائل ٹاکسن اور تیسرا زہر جو ہے آپ کے پاس ہے وہ سوزا کی زہر ہے بات کو یاد رکھیے گا کہ سوزا کی زہر جب بھی ایکٹیو ہو جائے گا تو پھر باڈی میں سے کس جس کا اخراج ہوگا پیپ کا ٹھیک ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کان میں سے پیپ آ رہا ہے ناک میں سے پیپ بہ رہی ہے داتوں سے داتوں کے موسوڑوں سے اسلسل پیپ آ رہی ہے حلق سے پیپ آ رہی ہے باتھروم کے مقت کے پیچھے والے جو آخر میں ٹیوب ہے تقریباً چار انچ تک ہوتی ہے ایک سے چار انچ تک کی ٹیوب بنتی ہے اس میں پیپ جمع ہو رہی ہے جس کو آپ فیسٹولہ کہتے ہیں اسی طریقے سے پشاپ سے پیپ آ رہی ہے باتھروم کے ساتھ پیپ آ رہی ہے پس اسی طرح آپ نے شادی کے بعد کوئی مردانہ کمزوری محسوس ہوئی اور جناب علی جب آپ نے اس میں سیرم اسپم کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں پس سیل آ رہا ہے تو جتنا بھی یہ پس آ رہا ہے جتنا بھی یہ پیپ آ رہا ہے یہ سارے کا سارا سوزا کی زہر ہے کون سا زہر ہے سوزا کی زہر ہے ٹھیک ہے جی تو اس سوزا کی زہر کو آپ نے آسابی تریاغ سے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک بات ریوائس کے اعتبار سے سن لیجئے کہ اگر آپ نے ان چیزوں پر غور کرنا گھور کرنے پر پریکٹس کر لی آپ نے ان چیزوں پر گریپ کمانڈ حاصل کر لی تو یقین کیجئے کہ آپ پیشنٹ کی نو سو چون بیماریوں میں نہیں الجیں گے قانون مفرد آزا آپ کو تین زہروں سے کی شناخت کرنے کے بعد گائیڈ کر دے گا کہ بھئی اس کا مین مسئلہ یہ زہر ایکٹیو ہوا ہے جس سے اس کو تین سو اٹھارہ بیماریاں آ رہی ہیں آپ اس زہر کو اگلی تحریک میں جا کے اس کے ٹاکسن سے ختم کر دیجئے بہت بڑا ٹاپیک ہے کائنات کا زہروں سے قانون مفرد آزا کو جاننا یا قانون مفرد آزا سے زہروں کو جاننا ان کی شناخت کرنا اور ان کا علاج کرنا اگر یہ تین زہر اور تین زہر کی کیفیت کو آپ نے سمجھ لیا اور اس پر گریپ حاصل کر لی کمانڈ ایکٹیو کر لی یقین کیجئے دنیا کے کامیاب ترین آپ معالج ہوں گے پیشنٹ آپ کے ہاتھوں اللہ رب العزت ایسا ٹھیک کرے گا جیسے جادو بندہ سوچ نہیں سکتا اور یہ زہروں کی بہت زیادہ جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں بوسٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں پیشنٹ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ باباؤں سے علاج کرانے پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو علاج تو اللہ جانے وہاں اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کے اوپر ہے اللہ نے شفا دی یا نہیں دی لیکن یہ کہ زہروں کو اگر آپ نے جان لیا اور بارہ سال بیس سال پرانا روتا ہوا پیشنٹ آپ کے ہاتھ تو چوبیس گھنٹے میں ٹھیک ہو گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنی عزت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے شرط یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو پوری دس مرتبہ دیکھیں ٹھیک ہے تاکہ ایک ایک پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جائے یقین کیجئے صرف ان تین زہروں کو جانئے ٹھیک ہے آتشکی زہر پانی ازلاتی زہر بواسیری زہر ہون اور سزاکی زہر پی پس ان تین کو جان لیجئے پیشنٹ کی شکل دیکھ کے آپ بتا دو گے اٹھارہ بیماریاں گنوا دو گے کہ تمہیں یہ یہ بیماریاں تین ہو رہے ہیں یہ یہ تکلیف ہیں پیشنٹ آپ کو خود بہت بڑا بابا جی مانے گا آپ سے علاج بھی کروائے گا اور انشاءاللہ ٹھیک بھی ہوگا صحیح ہے ضرور عمل کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی